دوستو آج کل آپ لوگوں نے ٹک ٹوک پر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی ویڈیو چودہ اگرز کے حوالے سے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے میرے ایک سبسکرائبر نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ اس طرح کی ویڈیو کس طرح بناتے ہیں تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھی نہیں تو میں نے پھر یہ ویڈیو دیکھی تو سوچا اس پر ایک ٹیٹوریل بنا دوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس طرح کی ویڈیو کس طرح بنا سکتے ہیں چلیے پہلے آپ کو ویڈیو دکھا دیتا ہوں تو جی دوستو یہ آپ نے ویڈیو دیکھی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ آپ اس طرح کی ویڈیو کس طرح بنا سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں یاسر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل یاسر کمپیوٹر ٹیپ تو ویڈیو شروع کرنے سے بہت سے ریکویسٹ ہے گئے گا اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں دیا تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں یاسر کمپیوٹر تو سبسٹوپ پہ میرا چینل آئے گا یاسر کمپیوٹر ٹیپس آپ نے سبسکرائب پر کلک کرنا ہے اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن کو دبا دیں اور آل پر کلک کر دیں دوستو اس سے یہ ہوگا کہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو آپ کو میں بتا دوں کہ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ آپ ویڈیو کی ڈی پی کس طرح بنا سکتے ہیں اگر آپ دوستو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں یا پھر اوپر آئی بٹن پر کلک کر کے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ چودہ اگست کے اپنے نام کی فیس بک ڈی پی کیسے بنائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کی ڈسکرائپشن میں آپ کو کچھ لنک دیے جائیں گے آپ نے وہ اپلیکشن ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یا پھر آپ چلے جائیں اپنے پلی سٹور میں پلی سٹور میں دوستو جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے پکسل لیب دوستو ایک اپلیکشن آپ کو چاہیے پکسل لیب آپ نے اس اپلیکشن کو انسٹال کرنا ہے سیکنڈ اپلیکشن دوستو آپ کو چاہیے کائن ماسٹر آپ نے یہ کائن ماسٹر انسٹال کرنا ہے تو دوستو میرے پاس یہ دونوں اپلیکشن انسٹال جائیں آپ نے کرنا کیا ہے کائن ماسٹر سب سے پہلے پکسل لیب اپلیکشن کو اپن کرنا ہے دوستو جیسے ہی آپ اپلیکشن کو اپن کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پر ٹیکس کو ریموو کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس اپشن پر آنا ہے یہاں پر آپ نے امپورٹ پر کلک کرنا ہے امپورٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ نے اپنی پکچر کو امپورٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی پکچر کو امپورٹ کرنا ہے تو چلیں جلدی سے اپنی پکچر کو امپورٹ کر لیتے ہیں دوستو امپورٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرکل والے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنی پکچر کے حساب سے آپ نے ایک سرکل ڈرا کر کے اور گوڑ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو دوستو یہ آپ کی پکچر سرکل میں کچھ اس طرح آجے گی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے سیکنڈ لاس اپشن پر جا کر ٹرانسپیرنٹ پر کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے پیکچر کو سیف کر دینا ہے سیف ٹو گیلری میں آپ نے اس کو سیف کر دینا ہے تو دوستو سیف کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنا کائن مہسٹر اوپن کرنا ہے تو کائن مہسٹر اوپن کرتے ہیں تو دوستو کائن مہسٹر اوپن کرنے کے بعد آپ نے پلس کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 9 into 16 ratio value اس کو open کر دینا ہے کیونکہ ٹک ٹوک پر اس طرح کی سکرین چلتی ہے آپ نے اس کو open کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے میڈیا میں جانا ہے اور میڈیا میں جانے کے بعد آپ نے کوئی سا بھی background آپ نے select کر لینا ہے چاہے تو آپ کوئی والپر پر دے سکتے ہیں background پر یا پھر چاہے تو آپ کوئی بھی picture background پر لگا سکتے ہیں میں چلیں دوستو میں یہ ایک میرے پر picture ہے میں یہ background پر picture لگا دیتا ہوں picture لگانے سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا آپ نے setting میں جانا ہے setting میں جانے کے بعد آپ نے editing پر click کرنا ہے اور fit in the screen پر click کرنا ہے اس کے بعد audio پر click کر کے آپ نے audio fade out off کر دنی ہے اس کے بعد اس کو tick کر دینا ہے picture import کرنے کے بعد آپ نے layer کے button پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ نے media پر click کرنا ہے media پر click کرنے کے بعد دوستو جو آپ کو description میں link دیا جائے گا آپ نے اس پر click کر کے آپ نے یہ green screen effect اس کو download کرنا ہے ڈاؤلورڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے کائن ماسٹر میں اوپن کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد یہ سیلیکشن میں ہوگا رائٹ سائٹ پر اوپشن ہوں گی آپ نے یہاں پر کروما گی پر جانا ہے کروما گی پر جا کے دوستو آپ نے اس کو اینیبل کر دینا ہے اینیبل کر کے کی کلر میں آپ نے اس کو کلر سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو گرین سکرین ہمارے پاس ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ٹک پر کلک کر دیں اگین دوستو آپ نے لیئر پر جانا ہے میڈیا پر جانا ہے اور آپ نے اپنی وہ پکچر آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جو پکسل آئیب میں آپ نے سیف کی ہے تو دوستو یہ پکچر آپ نے سیف کی تھی پکچر اوپن کریں گے تو یہ سیلیکشن میں ہوگی اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے پکچر کو اس سرکل میں آپ نے فٹ کرنا ہے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی ہم پکچر کو بڑا کرتے ہیں تو یہ پکچر اوپڑ آ رہی ہے اور سرکر نیچی آ رہا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ دوستو آپ نے سرکر کو کلک کرنا ہے گرین سکرین والے کو تھری ڈوٹ پر کلک کر کے آپ نے برنگ ٹو فرنٹ پر لانا ہے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوستو کرنا ہے کہ لیئر پر جا کے آپ نے ایفیکٹ میں جانا کرنا ہے بیسیک افیکٹ میں اور گازین بلر پہ آپ نے کلک کر کے اوکے کر دینا ہے تو دوستو آپ نے اس کو پوری سکرین پہ پھیلا دینا ہے اور سیٹنگ میں جا کے آپ نے یہاں سے آپ نے حسابتے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ لگانے کے بعد افیکٹ آپ نے پکچر کو ٹوپل لے آنا ہے bring to front اور اس کے بعد دوستو پکچر لانے کے بعد آپ نے گرین سکرین والے کو بھی bring to فرنٹ پر لا دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اپنی picture کو select کریں picture کو select کر کے آپ نے اس circle کے حساب سے picture کو چھوٹا کرنا ہے تو circle کے حساب سے picture کو چھوٹا کر لیتے ہیں تو یہ دیکھو Circle� کے حساب سے picture کو set کرنے کے بعد آپ نے tick پر click کر دینا ہے اب دوستو آپ نے کرنا Clear میں چلے جائیں اور text پر چلے جائیں text پر جانے کے بعد دوستو آپ یہاں پر اپنا نام type کریں دوستو نام ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی بھی ایموجی لگا سکتے ہیں اور اوکے کر دیں تو جیسے ہی دوستو آپ اوکے کریں گے آپ نے اس ٹیکس کو اٹھا کے اوپر لیانا ہے اس کا سائز آپ بڑا کر سکتے ہیں اوپر لانے کے بعد دوستو رائف سائٹ پہ آپ کے پاس اپشن ہوگی یہاں پہ ڈبل اے پر کلک کر کے آپ اس کا فانگ تبدیل کر سکتے ہیں کوئی بھی فانگ آپ رکھنا چاہے تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد اوکے کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد دوستو آپ نے آ جانا ہے بیک گرونڈ کلر اس کو اون کرنا ہے بیک گرونڈ کلر کو اون کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کلر پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر گرین کلر سیلیکٹ کر دینا ہے دارگ گرین تو دوستو دارگ گرین سیلیکٹ کر لیتے ہیں دارگ گرین کرنے کے بعد آپ نے اوکے کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا گیا اس کو ٹک کر دیں اسی طرح دوستو آپ نے ایک اور ٹیکس بکس لینا ہے یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے کہ میری طرف سے یا جو بھی آپ لکھنا چاہے آپ وہ لکھ سکتے ہیں میری طرف سے آزادی مبارک یہ لکھ دیتے ہیں دوستو یہ لکھنے کے بعد آپ نے کرنا گیا ہے کہ آپ نے اسی طرح اس کو بوٹر میں لے آنا ہے سکرول ڈان کر کے آپ نے بیگرون کلر کون کرنا ہے اور دوستو کلر پر کلک کر کے آپ نے یہاں پر گرین کلر سیلیکٹ کر لینا ہے ڈار گرین کرنے کے بعد آپ نے نیچے اوپیسٹی کو فل کر دینا ہے اور ٹک پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا گیا ہے یہ دیکھیں دوستو جیسے سٹارڈ پر آتے ہیں تو ہمارا نام بغیرہ ختم ہو جاتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے نام پکچر کو تھو آپ نے نام کو ل ihn پر س mitt example کرنا ہے اور لیفٹ سائڈ پر لی آنا ہے اسی طرح دوستو آپ نے اس کے بعد دوستو یہ گازین بلڑ واری اس کو بھی آپ نے کلک کرنا ہے اور لیفٹ پر لی آنا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے دوستو میوزیک ایڈ کرنے سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے گرین سکرین والی لیل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے ساؤنڈ کو آپ نے یہاں پر اوف کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے آر ڈیو پر جا کر آپ کے پاس کوئی سا بھی music ہو آپ نے اس music کو add کر لینا ہے آپ کے پاس کوئی بھی music آپ کے پاس अگر available ہے آپ نے وہ music add کر دینا ہے تو میرے پاس اس وقت music available نہیں ہے چلیں یہ ایک میرے پاس music ہے اس کو add کر لیتے ہیں plus کے button پر click کر دیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے اب اس کو play کر کے دیکھ لیں یہ دیکھیں دوستو ہمارے پاس لے ہو چکا ہے تو معمول ہی عام جو تقریباً ٹک ٹک کی ویڈیو ہوتی ہے وہ تقریباً پندرہ سیکنڈ کی ہوتی ہے تو دوستو آپ نے اپنی جو بیگرونڈ کی لیئر ہوگی آپ نے اس کو کلک کر کے آپ نے پندرہ سیکنڈ پر اس کو ٹک کر دینا ہے ضروری نہیں پندرہ سیکنڈ آپ اس کو کچھ کوئی بھی ٹائم آپ اس کو دے سکتے ہیں تو چلے میں گرین سکرین کی طرح کر دیتا ہوں جتنی یہ گرین سکرین ہے اتنا ہی اس کو کر دیتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اپنے نام والی کو بھی سیکنڈ کر کے اس کو لسٹ اپنی جو ہے بیگرونڈ پکچر کے سائز کے اس کو کر دینا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے گازین بلڈ باری جو ہوگی اس کو بھی لسٹ تک کر دیں اور اس کے بعد جو آپ کی پکچر ہوگی اس کو بھی آپ دوستو لسٹ تک کر دیں تو کرنے کے بعد دوستو اپنے لاسٹ پہ آگے آپ کا جو میوزک ہوگا آپ نے اس میوزک پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے کرنا کیا ہے ٹرم والے بٹن پہ کلک کر کے ٹرم ٹو رائٹ پہ آپ نے کلک کر کے اوکر کر دینا ہے تو دوستو یہ اپنی ویڈیو تیار ہو جائے گی چلے اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ بیک پہ کلک کرنا ہے بیک پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے اپنے پروجیکٹ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر شیئر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے شیئر والے بٹن پہ کلک کر کے دوستو آپ نے یہاں پر سیٹنگ کر کے آپ نے اس کو ایکسپورٹ کر دینا ہے تو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو جی دوستو یہ جیسے ہی آپ ایکسپورٹ کریں گے آپ کے سامنے ایکسپورٹ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کائن ماسٹر کو اوف کا دینا ہے اور آپ نے چلے جانا ہے اپنے گیلری میں تو دوستو گیلری میں جانے کے بعد آپ کے پاس ایکسپورٹ نام کا ایک فولڈر ہوگا آپ نے اس میں آپ کی ویڈیو آ جائے گی تو یہ دوستو ہم نے بھی بنائی تھی یہ پلے کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ